پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ملک گیر ہرتال ملک بھر میں بے شمار پیٹرول پمپز بند چند کھلے پیٹرول پمپوں پر شہریوں کا بے پناہ رش گاریوں کی لمبی لائنے لگ گئیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا سمیت تمام بڑے شہروں میں عوام خوار ہونے لگے کراچی میں بیشتر پیٹرول پمپز بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات پی ایسو کے فیول پمپز بھی ہرتال کا حصہ بن گئے لاہور میں پیٹرول پمپز بند ہوتے ہی کھلا پیٹرول بیشنے والوں کی چاندی ہو گئی فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو روپے کر دی رکشہ ڈرائورز بھی شہریوں کی جیب خالی کرنے لگے کرائیوں میں منمانہ اضافہ کوئٹا میں بھی منی پمپز نے پیسے بڑھا دیے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ملک گیر ہرتال ایمبولنسوں میں فیول نہ ہونے کے باعث ریسکیو سروسز بھی متاثر ہونے لگیں کراچی میں چیپا فاؤنڈیشن کی سروسز محض پچاس فیصد رہ گئی ہرتال کے باعث سروسز جالی رکھنے میں مشکلات کا سامنا کل راکھ سے فیول کی سپلائے معمول پر نہیں ہیں پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا حکومت سے منافع چیف فیصد بڑھانے کا مطالبہ مذاکرات نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے نو روپے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا حکومت کا صاف انکار وفاقی وزیر حماد اذر کہتے ہیں کہ پیٹرول پمپس کی یار میں کچھ گروپ نو روپے کا اضافہ کروانا چاہتے ہیں پیٹرول پمپس مالکان عوام کی مشکلات کے پیش نظر اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ادھر اگرہ ترجمان کے مطابق تمام کمپنیوں کے ساتھ پیٹرول کی بلا تاتل سپلائی کے لیے رابطے میں ہیں پیٹرول پمپ بند ہوا پڑا ہے پریشان ہے پیٹرول نہیں مل رہا ہے کبھی دوسرے پمپ پہ جا رہے ہیں کبھی اس پمپ پہ جا رہے ہیں پیٹرول نہیں مل رہا ہے رات میں بھی یہاں پہ کھڑے رہے ہیں کافی دیر تک کھڑے رہے ہیں آگے تک آگا خان کے گیٹ تک لائن لگی ہوئی کم نے پہلی پیٹرول اتنا مہنگا کیا ہوا ہے آگے بڑے پریشان ہے مل بھر میں پیٹرول پمپس کی بندش شہری رول گئے پیٹرول کی تلاش میں نکلنے والے شہریوں کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لمبی لمبی کتاریں اور میلوں سفر کرنے پر شہری پھٹ پڑے پیسے دے کر بھی پیٹرول نہیں مل رہا شہریوں کی دوہائی کہا ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا اب ہرطال کر دی بچوں کو سکول چھوڑنے جانے تک کا پیٹرول نہیں مل رہا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی مل گیر ہرطال پر آپوزیشن لیڈر شہباز طریف کی حکومت پر کڑی تنقید کہا امران نیازی اب کنٹینر والی باتیں کیوں بھول گئے اب ان کی اخلاقیات کہاں ہیں مہنگائی کا بے قابو جن گلی گلی گھر گھر اعلان کر رہا ہے وزیر آزم چور ہے ہر بہران پکار پکار کا دہائی دے رہا ہے حکومت چلتی رہی تو ملک نہیں چلے گا قطاروں میں کھڑے عوام آج نواز شریف اور پرانے پاکستان کو حسرت سے یاد کر رہے ہیں راشن کارٹ قطارے مہنگائی یوٹن جھوٹ نئے پاکستان کی شناختی علامات ہیں نالائک وزیر آزم نے پیٹرول بہران پیدا کر کے ملک کا پیہ جام کر ڈالا لڈلے نے قوم کو رولایا بھی اور رول بھی دیا ہے ترجمان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شاسیہ مری کہتی ہیں یہ پہلی حکومت ہے جو رات کی تاریخی میں قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تبدیلی تباہی کی وبا بن چکی ہے اس وبا سے جل نجات ضروری ہے ہم لوگوں نے ان سے پوچھنے کی یہ جسارت کیوں کی کہ آپ یہ عربوں اور خربوں کی منی لانڈرک اور یہ روپیہ کہاں سے آیا ہے کچھ لوگ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ موقت کہاں سے آیا ہے یہ پاپڑ والا اور شابڑی والا اور گنڈری والا یہ اتنے امیر تاس ہوگا کہ کروہ روپے کی اور عربوں روپے کی پاکستان میں لوٹی ہوئی دولت واپس لانا بہت مشکل ہے نیپ کو گالیاں دینے سے تنقید کرنے والوں کا کیس ختم نہیں ہوگا نیپ کے لیے کوئی مقدس گائے نہیں جو کرے گا وہ بھرے گا روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے تو کیسز کا سچ سامنے آ جائے گا چیرمن نیپ جسز ریٹائی جعبید اکبال کا تقریب سے خطاب کہا مجھے جتنا مرضی برا بھلا کہیں ہم نے انصاف کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے نیپ کے خلاف پروپگینڈی کی مذہب مت کرتا ہوں نیپ کی ریکاوری نوٹوں کی شکل میں نہیں ہوتی نیپ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکاوری کی ایک ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے ادھر چیرمن نیپ کا ساتھ دسمبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ تحریک انصاف بھرپور انداز سے بلدیاتی انتخاب کے میدان میں اترے گی وزیراعظم کی قائم کردہ بلدیاتی انتخابات کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں بلدیاتی ٹیکٹوں کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں وزرہ عراقی نے پارلمنٹ کو شامل کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں مضبوط اور پی ٹی آئی منشور پر پورا اترنے والے رہنماں کو پارٹی ٹیکٹ دیے جائیں گے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں سے قبضے ختم کرائیں سپریم کورٹ کا حکم سرکاری زمینوں کے ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کیس میں چیف جسس کے سینڈر میمبر بورڈ آف ریونیو کی سرزنیش کہا منشی ہو بابو ہو کلرک ہو کیا ہو تم سینڈر میمبر بنو ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلو آدھے سے زیادہ سندھ کی سرکاری زمینوں پر قبضہ ہے وہ نظر نہیں آتا کونے کونے کی تصویریں لگا کر ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں کسی کے ذاتی ملازم نہیں آپ مافیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ پورے کراچی پر قبضہ ہے اور صرف نو کیسز ہیں کراچی کے نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا کام دوسرے روز بھی جاری زلی انتظامیہ کے مطابق پندرہ منزلہ نسلہ ٹاور کی بالائی منزلوں سے کام شروع کیا گیا مزدور بیلڈنگ کے اندر ڈیمولیشن کا کام کر رہے ہیں دوسری طرف کمیشنر کراچی نے نسلہ ٹاور تجوری ہائٹ سے متعلق ریپورٹس عدالت میں جمع کراتی کمیشنر کراچی نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر منو ان عمل شروع کر دیا نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس گرانے پر بھی کام جاری ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کمیشنر کراچی کے ریپورٹس کا جائزہ لیے جانے کا امکان مریم نواز کے لیے ایک اور مشکل وزارت اطلاعات و نشریات نے مریم نواز کے انکشافات پر تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی وزارت اطلاعات کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دورے حکومت میں میڈیا کو جاری کیے جانے والے اشتہارات میں بے ذابقیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے مطالق اپنی ریپورٹ مراتب کرے گی مذکورہ میڈیا سیل سے پنجاب کی ایڈورٹائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں آئندہ انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ الیکشن کمیشن نے حکومت کو فنڈ زارے کرنے کے لیے خط لکھ دیا خط کے مطن میں کہا گیا کہ آٹھ لاکھ ای وی ایم کی سٹورج کے لیے ویر ہاؤس درکار ہوگا ضروری انفرسٹرکشر کی تعمیر کے لیے فنڈز میں تاخیر سے پہلے ہی وقت کا زیادہ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیمانی امور سے معاملہ متعلقہ حکام تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا سینگر سے اڑان بھرنے والی پروازوں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے بھارت نے پاکستان سے اجازت مانگ لی بھارتی حکومت کے جانب سے پاکستان کو بازابتہ درخواست پاکستانی حکومت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی قومی سلامتی امور کمیٹی کے جانب سے رپورٹ ارسال دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے بھی رپورٹ سیویل ایوییشن کو بھیجوا دی گئی سیویل ایوییشن تمام رپورٹس حکومت اور وزارت خارجہ کو اصلاح کرے گی رپورٹس کی راشنی میں حکومت پاکستان بھارت کی درخواست پر فیصلہ کرے گا وزیراعلا پنجاب عثمان وزدار کا آئندہ تین ماہ میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ متعلقہ اداروں سے منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی جو منصوب افتتاح کے لیے تیار ہیں ان کی فہرستیں ایوان وزیراعلا کو ارسال کرنے کی ہدایت کہا جن منصوبوں کے آئندہ تین ماہ میں سنگ بنیاد رکھنے کی انتظامات مکمل ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جائے حکومت کے مقرر کردہ اہداف میں غفرت برداسٹ نہیں کی جائے گی ملک میں مہنگائی سابق حکومتانوں کی وجہ سے ہے ہمیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں خود نکمے اور کرپٹ ہیں اپوزیشن اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈراما کر رہی ہے وزیراعلا کے پی محمود خان کا جلسے سے خطاب کہا نالائک اور کرپٹولے نے ملک کو تباہی سے دوچار کیا ملک کو بے دردی سے لوٹا اور ملک سے باہر جائیدادیں بنائیں یہ ملک سے باہر بیٹھ کر ویڈیو لنک پر تقاریر کرتے ہیں کیا باہر بیٹھا شخص ملک چلائے گا؟ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے کمبوڈیا کے صفیر ڈیبلیو پیٹرک مرفی کی ملاقات باہمی دل جسوی کی امور اور موجودہ بینل اقوامی صورتحال پر تباتلے خیال چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کمبوڈیا کی ترقی میں تابون کر رہا ہے تورزم، تجارت، سیاحت اور تعلیم سمیت رابطہ مہم بڑھانے کی ضرورت ہے ملاقات میں اعزازی کانسل جنرل سالک حسین بھی موجود تھے ڈینگی مچھر کے وار بھی جاری پنجاب بھر میں دو سو چار مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں ایک سو انسٹھ اور راولپنڈی میں مزید پچیس سفرار ڈینگی بخار میں مبتلا اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ستنہ شہری متاثر ڈی ایچ او کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی سے اب تک بیس افراد انتقال کر چکے ہیں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد چار ہزار پانچ سو اکیاسی ہو گئی کراچی چڑیا گھر میں شیر کی ہلاکت سینئر ڈائریکٹر زو اینڈ سفاری خالد حاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی چڑیا گھر میں شیر کی ہلاکت سینئر ڈائریکٹر زو اینڈ سفاری خالد حاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے منصور قاضی کو سینئر ڈائریکٹر زو اینڈ سفاری مقرر کر دیا گیا ہے کراچی چڑیا گھر میں شیر کی ہلاکت کا معاملہ سینئر ڈائریکٹر زو اینڈ سفاری خالد حاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سندھ حکومت چڑیا گھر نہیں چلا سکتی تو وزارت بحری امور اپنے پورٹ کے ذریعے چلانے کو تیار ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی سندھ حکومت کو یہ پیشکش اور کہتے ہیں کہ ہم چڑیا گھر کو اپنی کسی پورٹ کے ذریعے جنگلی حیات کے لیے بہترین مسکن بنائیں گے سندھ حکومت چڑیا گھر نہیں چلا سکتی تو وزارت بحری امور چلانے کو تیار ہے علی زیدی کی طرف سے بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہم چڑیا گھر کو اپنی پورٹ کے ذریعے جنگلی حیات کے لیے بہترین مسکن کے طور پر استعمال کریں گے ان سے پورٹنٹ شپنگ چل نہیں رہی چڑیا گھر کیا چلائیں گے وفاقی وزیر علی زیدی کی پیشکش پر مرتضی وحاب کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے ان سے پورٹنٹ شپنگ چل نہیں رہی چڑیا گھر کیا چلائیں گے مرتضہ وحاب کا یہ رد عمل سامنے آیا کہا انہوں نے پورے پاکستان کو ہی چڑیا گھر بنا دیا ہے اس انکومپٹن نا اہل افسر کو سسپینڈ کیا ہے آرڈر ریشو کر دیا گیا ہے ایک انکوائری تشکیل دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ جو انکوائری ریپورٹ ہے وہ سامنے آجے اس کے بعد قانون کے مطابق جو بھی کاروائی بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان کراچی شہر کا ہوا ہے کراچی کی چڑیا گھر کا ہوا ہے جانوروں سے پیار محبت کرنے والے بچے وہ اشخاص جو کہ انیمل لورز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ان کی دلازاری ہوئی ہے اس کے اوپر کاروائی انشاءاللہ کی جائے گی ریش رشوڑ یہ میرا میری کمیٹمنٹ ہے آپ سے ایک اور اہم خبر ایک اور اہم معاملہ پیٹرولیم ڈیلرز اسوسی ایسیشن کی ہرتال ملک بھر میں متعدد پیٹرول پمپس بند ہیں چند کھلے پیٹرول پمپس پر شہریوں کا بے پناہ رش دیکھا جا رہا ہے گاریوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا سمیت تمام بڑے شہروں میں عوام خوار ہونے لگے ہیں پی اے سو کے فیول پمپس بھی ہرتال کا حصہ بن گئے لاہور میں پیٹرول پمپس بند ہوتے ہی کھلا پیٹرول بیشنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے اور یوں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو رپے کر دی گئی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کی طرف سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کے اعلان پر عمل درامت جاری کراچی کے بیشت علاقوں میں پیٹرول پمپس کی بندش سے شہری رول گئے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والا ہوں یا ذاتی سواری رکھنے والا ہر شہری پیٹرول پمپس کی بندش پر نالا ہے پیٹرولیم ڈیلر نے کہا ہے کہ مارجن ڈھائی فیصد سے بڑھا کر چھائی فیصد نہ کیا گیا تو ہرتال غیر مہینہ مدت تک جاری رہے گی یاسین جولپوری ایکسپریس نیوز کراچی پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کی ہرتال جاری ہے ملک بھر میں متعدد پیٹرول پمپس بند ہیں مختلف شہروں میں صورتحال کیا ہے اپنے نمائنوں سے بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے صورتحال لاہور سے تالے فریدی ہوں گے راولپنڈی سے کیسا شرازی اور کراچی سے ہمیں بتائیں گے راہل سلمان کے صورتحال کیا ہے راہل پہلے کراچی کا حوال بتائے گا کتنے پیٹرول پمپس مجموعی طور پر بند ہیں ہرتال کا حصہ ہیں اور لوگوں کو اس کے باعث کن مشکلات کا سامنا ہے دیکھیں انسانی زندگی میں جو حیثیت آکسیجن کی ہے کہ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسانی زندہ کو تصور نہیں ہے بلکل تقریباً وہی حیثیت ہماری زندگی میں فیول کیے پیٹرول کیے اگر گاڑیا ری فیولنگ نہیں کی جا سکیں گی تو وہ گاڑیا شہریوں کے نا اپنے عام استعمال کے قابل رہیں گی اور نا ہی پبلک ٹرانسپورٹ ان کے کسی کام کی رہے گی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوشن کی جانب سے ہرتال کا سلسلہ پاکستان بر کی طرح کراچی میں بھی جاری ہے اور اس وقت میں اگر کہوں کہ آپ کو 99 فیصد اس وقت شہر کے پیٹرول فمس مکمل طور پر بند ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس شہر میں کموں بیش 300 پیٹرول فمس ہے اور ان میں سے محض 21 پیٹرول فمس کھلے ہوئے جو کہ کمپنی آپریٹیڈ ہیں اور ان پر بھی انتہائی رش ہے گاڑیوں کی طویل قطارے لگی ہوئی ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے خصوصی طور پر جو صبح کے عقاد پر دفاتیر لوگ جاتے ہیں اور اپنے کام کاج پر جاتے ہیں جارتی مراکز میں شاپ پیپر سے اور دیگر لوگ ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن تو کسی نہ کسی طرح سے گزار گیا لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح سے جاری رہی تو یقینی طور پر پورا ملک ایک بہرانی کیفیت میں آ جائے گا اور امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس وقت شہر کی صورتحال مجبور صورتحال ایسی ہے کہ کچھ پیٹرول فمس کھلے میں لیکن جو کھلے میں بھی ہیں تو ان تک پہنسنا بھی شہروں کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے وہاں تک پہنسنے کے لیے بھی شہروں کو پھول چاہیے اس حرطال کا آغاز تو آج صبح چھے بجے ہوا تھا لیکن اس کے اساتھ گزٹا شام سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے وہ شہری جو کہ اپنی روٹین کے مطابق پیٹرول بھرواتے تھے ان کی بھی زیادہ زیادہ کوشش یہ تھی کہ وہ اپنی پھول ٹینک سے وہ پھول کروالے ان کو آنے والے دنوں کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا اس کی حواہ سے پہٹوال موقع بے انتہار رش رہا اور لوگوں نے اضافی فیولنگ کروائی جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ آج شہر کے پمپس اگر کھلے میں بھی ہیں تو ان پر بھی آج جش ہے اور آج بھی لوگوں کی زیادہ زیادہ کوشش نہیں ہے کہ ان کی فیول ٹینکس کسی نہ کسی طرف بھر جائے فل کرالے جائے لیکن اس وقت جو جو ہے وہ صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے خصوصی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ اور یومیا اجزت پر کام کرنے والے رکشہ جائیورز جو کہ چنگچی رکشہ اور دیگر رکشیز جو اس شہر میں چلتے ہیں ان جائیورز کو خصوصی طور پر مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ انتہائی کم ہے شہر میں اور شہریوں کو جو وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں شدید دشوارے کا سامنہ ہے اوورال سیچویشن کے اگر ہم بات کریں تو اگر یہ صورتحال جاری رہی تو یقینی طور پر ایک بورانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ایک صورتحال جو وہ انتہائی خوافناک ہو جائی بلکل بورانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے رائل سلمان ہمارے ساتھی موجود ہوئے گا رکھ کریں گے لاہور کا جہاں پر موجود ہیں مائنڈ مائنڈ تالیف فریدی ان سے جانیں گے تالیف فریدی کہیے گا یہاں پر شہری کس طرح سے خار ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ منی پیٹرول پمپس نے اپنا کاروبار ساتھی چمکانا شروع کر دیا ہے پیٹرول کے بہران پر بھی جی بلکل لاہور کی صورتحال بھی پاکستان کے دیگر شہروں سے مختلف نہیں ہیں لاہور اور اس کے گردو نواہ میں چارج سو دو پیٹرول پمپ ہیں جن میں سے صرف باسٹ اور پینسٹ کے قریب جو ہیں وہ کمپنیوں کے جو پیٹرول پمپ تھے وہ کھولے ہوئے تھے اور وہ بھی دور دراز ہیں جن کے میجر میں اس وقت جیل روڈ پر کھڑا وہاں ہوں تو جیل روڈ ہو گئی فروسپی روڈ ہو گئی مار روڈ ہو گئی اور جتنی بھی روڈز ہیں وہ تمام پیٹرول پمپ جو ہیں وہ آئین آؤٹ پر بند ہیں جس کی ویعہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ رات کو ہی انانونسمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے پیٹرول ڈلوالیا تھا جن کو نہیں پڑا چھتکا جب وہ صبح اٹھ کے آئے ہیں تو ان کو پیٹرول نہیں ملوا یہی وجہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ پیٹرول ملوا تھا وہ کوئی ایک سو نوی روپے کوئی دو سو روپے لیڈر تک دے رہے ہیں اور ان کے پاس بھی پیٹرول جو ہے اس وقت ختم ہو گیا ہے پیٹرولیوم ڈیلے اسوسیشن کے خواجہ عاطف جو سیکٹری بھی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت نے ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کوئی نہیں کیا ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو مطالبات تھے وہ پورے کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے اگر یہ مطالبات جو ہمارے مارجن بڑھانے کے ہیں اگر وہ نہیں پورے کیے گئے تو پیٹرول پم جو ہیں وہ غیر مہینہ مدد کے لیے بند رہیں گے اگر یہ کل چلے جاتے ہیں کل بھی پیٹرول پم بند رہتے ہیں تو جن لوگوں نے پیٹرول ڈلوایا تھا خاص طور پبلک ٹرانسپورٹ کی میں بات کروں تو وہ کل نہیں ٹروا سکیں گے اور رام اللہ پھر یہ ہوگا کہ لوگ دفتروں میں گھروں میں کالی سکول جانے سے بھی محروم ہو جائیں گے رکھ کر لیتے ہیں راولپنڈی کا جہاں پہ موجود ہیں کیسر شرازی کیسر شرازی جڑواں شہروں میں صورتحال کیا ہے وہ بھی بتائی گا ساتھ میں پاکستان سٹیٹ آئل پی ایس او کس طرح سے اس ہرطال کا حصہ ہو گئی کیونکہ انہوں نے تیک سرکلر بھی جاری کیا تھا کہ وہ پیٹرول کی فرامی کو یقینی بنائیں گے پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کی اپیل پر راولپنڈی اسلام آباد کے